اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال آیا ہے نور الدین بنگلہ دیش سے جب پوچھ رہے ہیں کہ جنت میں کون جائے گا احل حدیث دیو بندیاں بریلوی بسم اللہ ربیش رالی صدری ویسیلی عمری وحل لقدت میں لیزانی یا کون کونی دیکھیں جو جنت اور دوزخ کا معاملہ ہے اس کا فیصلہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو فیصلہ کریں گے کہ کون جنت میں جائے گا یا کون دوزخ میں جائے گا کسی مخلوق پر یہ حق نہیں ہے وہ کسی دوسرے انسان کے بارے میں یہ جج کرے کہ یہ جنتی ہے یا یہ دوزخی ہے لیکن ہاں ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے یا کون لوگ ہیں جو دوزخ میں جائیں گے اگر صورت احضاب کی آیت نمبر سیونڈی یا سیونڈی ون پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اللہ تعالیٰ آمنت تک اللہ وقول قولن صدیتا یسل لہلکم عمالکم ویخل لکم ذنبکم ومئیت اللہ ورسولہ وقت پازہ پازہ نازیمہ جو یہ آیت ہے اس طرح کی اور سی بہت سی آیت ہیں جہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ کون لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں یہ چیز بہت سمجھنے والی ہیں ہر مسلمان یہی کہتا ہے کہ میں تو رسول کو مانتا ہوں سب اسی چیز کا دعوت کرتے ہیں ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پولو کرتے ہیں چلیں ان کا جو سوال تھا یہ پوچھ رہے تھے کہ ان تینوں میں سے جنت کون جائے گا دوزر کون جائے گا یہ بہت زیادہ سوال ہے کیونکہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں صرف اللہ کی ذات فیصلہ کر سکتے ہیں پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو لیبل ہیں یہ ٹائٹل کہاں سے آئے ہیں پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں اچھا ان میں جو سب سے پہلے ہیں چلیں بریلوی فرقہ کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو پوچھنے والے جو بھائی ہیں انہوں نے ایک لیبل سے بات کی ہے کہ یہ بریلوی دیوبندی ہے اچھا اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ایک بریلوی کی بات کرتے ہیں یہ جو بریلویزم کا ایک فرقہ تھا یہ اگر ہسٹری کی کتاب میں دیکھا جائے تو یہ سب سے پہلے انیسی صدی کے بیگننگ میں شروع ہوا تھا اور ان کے جو فاؤنڈر تھے وہ احمد رزا خان بریلوی تھے جن کو بریلوی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انڈیا میں ایک جگہ تھی بریلوی اور یہ جو جتنی تعلیمات کا سلسلہ تھا یہ احمد رزا خان نے وہیں سے شروع کیا تھا تقریبا میں نائنٹین او فائی و نائنٹین او ثری سمتھین لائک دیس بیگننگ آف نائنٹین سینچوری میں یہ شروع ہوا تھا اور ان کا جو عقیدہ وغیرہ تھا یہ تصابب وغیرہ اور صوفیزم وغیرہ سے تعلق رکھتے تھے اچھا ان کی جو تعلیمات کا سلسلہ تھا یا انہوں نے اپنی جس سسٹم تھا پوری دنیا میں یہ اس وقت بہت انڈیا پاکشن وغیرہ میں یہ ملتا ہے ان کے تعلیمات کے اطارے وغیرہ جیسے منحاج القرآن وغیرہ اس کے علاوہ جو دوسرا فرقہ ہے جن کو دیوبندی کہا جاتا ہے ایکشلی دیوبندی ایک فرقے کا نام نہیں ہے یہ تو ایک پہچان کا ایک لیبل بن چکا ہے کیونکہ انڈیا میں تقریباً ایٹین سکسٹی فائیو یا ایٹین سکسٹی سیون میں یہ اس کی سب سے پہلے بنیاد رکھی گئی تھی جو ان کے سکول کا نام تھا ایکشلی داروالالوم اور ایک اس جو ایڈوکیشن کے سسٹم کی جو بنیاد تھی ان کو رکھنے والے تھے رشید احمد گنگو ہی نام تھے ان کا اور دوسرے دی کاسیم ننوتوی ٹھیک ہے اور کچھ علماء وغیرہ تھے لیکن یہ ان کے مین پانڈر تھے جنہوں نے اس سسٹم شروع کیا تھا تقریباً ایٹین سکسٹی فائیو یا ایٹین سکسٹی سیون ہوگا رہا کہ مجھے بھی تاریخ یاد نہیں ہے لیکن ہیسٹوریکل کتابوں میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کا جو جتنا بھی ایک بنیاد رکھی گئی تھی انڈیا میں رکھی گئی تھی یہ دونوں فرقوں کی ایک شروع تھا نائنٹین سینچری کے بیگننگ میں بائی نیم آف احمد رازہ خان اور یہ جگہ کا نام تھا بریلی اور ان کے پوری مومنٹ کو ایک بریلیویزم کہا جاتا ہے اور یہ جو دوسرا پرکا تھا جن کو دیوبندی کہا جاتا ہے دیوبندی ایک جو ایک جگہ کا نام ہے جس کو انڈیا میں ایک دیوبند جگہ نام ہے اور یہ جو سکول کا نام تھا سب سے پہلے جو سکول کا نام رکھا گیا تھا وہ تھا دارالعلوم کے نام سے ٹھیک ہے اور یہ رکھا گیا تھا ایٹین سکسٹی فائیو ہیں ایٹین سکسٹی سیور میں اچھا یہ جو دیوبند میں دارالعلوم کا جو اس سسٹم شروع ہوا تھا اسی سسٹم میں جو ایڈوکیشن آگے جو بڑھی کہی تو اسی اسی لینیج میں محمد الیاس پیدا ہوئے تھے جنہوں نے یہ تبلیگی جماعت کا سب سے پہلے اس کام کی بنیاد رکھی گئی تھی اور یہ تی تقریباً آہ نائنٹین ٹوانی فائف اور نائنٹین ٹوانی سیون وہارا میں ان کی بنیاد رکھی تھی جہاں سے یہ پوری دنیا میں تبلیگی جماعت کا سسٹم وارہ چل رہا ہے تو بیسیکلی کہا یہ جاتا ہے کہ جو دارو ایلون کا جو ایڈوکیشن سسٹم تھا it was started in انڈیا اور یہی سے جو ان کی جو ان کی جو سب برانچ تھی دیوبند کی ان کی جو جو سب برانچ ہے وہ ہے تبلیگی جماعت تبلیگی جماعت والوں نے یہ جو محمد الیاس تھے انہوں نے ایک سسٹم شروع کیا تھا کہ یہ چھے پوائنٹ جو ہیں ان کا عقیدہ تھا یہ چھے پوائنٹ کی جو ہے نا ایک سسٹم چلایا جائے تاکہ دنیا میں ایک دین پھیلانا آسان ہو جائے لیکن چونکہ انہوں نے قارون قرآن یا احادیث وغیرہ کا سہارہ نہیں لیا انہوں نے پھر اپنا ایک ایڈوکیشن سسٹم پر فالو کرنا شروع کر دیا so they have totally independent falling their own system اچھا اس کے علاوہ جو جو تیسرا ہے احل حدیث پہلے یہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ احل حدیث کسی کسی فرقہ کا نام نہیں ہے احل حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو احادیث کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں اچھا احادیث کو فالو کرنے والے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں ان کو احل حدیث کہا جاتا ہے بسیکلی ان کا کوئی لیبل نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی فرقہ ہے تو بسیکلی کیونکہ آج کل کیونکہ فرقے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں تو یہ ایک نام کے پہچان لوگوں نے شروع کر دیئے کہ میں احل حدیث ہوں یا میں دیوبندی ہوں یا میں بریلوی ہوں یا میں صوفی ہوں چشتی ہوں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن کیونکہ آج کل اتنے فرقے وغرہ بن چکے ہیں تو یہ ایک نام رکھنا بہت ضروری ہو گیا ہے کیونکہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ میں احل حدیث ہوں احل حدیث کہنے کا مطلب ہے کہ میں وہ آدمی ہوں جو قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایک ایک limited ہوں اچھا قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہیں ان کو بھی حدیث کہا گیا ہے ٹھیک ہے احل حدیث ان لوگوں کو بھی کہا جاتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جو زیادہ تر common ایک system بن چکا ہے اس کو احل حدیث اس لی کہا جاتے کہ وہ لوگ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنے آپ کو انہوں نے ایک restricted اور ایک اپنی limitation بنائی ہوئی ہے اچھا اب اگر یہ دیکھا جائے کہ ان کے جو بھائی نے سوال کیا ہے بنگلہ دیج سے نام ہے نور الدین انہوں نے سوال کیا ہے کہ جنت میں کون جائے گا اچھا جنت میں جانے کے لیے اللہ سے اللہ کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ دے دیا ہے کہ کون لوگ جنتی ہیں کون لوگ دو زخی ہیں اچھا جنت میں جانے کے جو جو مین فنڈیمنٹلز ہے وہ ہے عقیدہ ہم کس کی تعلیمات پر فالو کر رہے ہیں اچھا بہت سے ایسے ہیں جو اچھا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنی زبان سے نہیں کہتے کہ میں فلانے لوگوں کے ساتھ ہوں یا میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں یا میں ان کے ساتھ ہوں لیکن اندرونی طور پر ان کے جو ایک education کا system ہوتا ہے ان کے ایک دل میں بیٹھ چکا ہے اب وہ اسی education کے system system کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو باندھا ہے اور اس کے اوپر چلتے جا رہے ہیں اچھا ایسے لوگوں کا مسئلہ اور یہ problem یہ ہے کہ انہوں نے اب آپ سمجھیں کہ یہ کچھ علمہ ہے ٹھیک ہے کچھ علمہ ہے یہ جتنے بھی علمہ ہیں they belong to group A اب جتنے بھی students ہوا رہا ہیں جتنے بھی public آ رہی ہے انہوں نے اپنے آپ کو group A میں ہی باندھیا ہے ٹھیک ہے ان کو نہیں پتا کہ group A بھی کوئی چیز ہے یا group C بھی کوئی چیز ہے یا یا کوئی اور بھی groups ہیں چلے ان سے بھی تعلیم لیتے ہیں ان سے بھی تعلیم لیتے ہیں اور main چیز ہے قرآن اور حدیث کی بھی تعلیم چک کرتے ہیں کہ سب کو combine کر کے دیکھیں کہ کون صحیح ہے کہ کون غلط ہے ٹھیک ہے اب جو ایک group A میں جو schools or education یا institutions institutions وغیرہ ہیں یا universities وغیرہ ہیں یا مدریسہ وغیرہ ہیں یا کچھ بھی ہیں آپ سمجھیں کہ یہ جو category والی لوگ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو آپ سمجھیں کہ ایک circle میں جو ہے وہ بند کر دیا ہے اچھا یہ جو group number 2 ہے group 2 نے اپنے ہی علماء کے ایک circle میں اپنے آپ کو ایک بند کر دیا ہے کہ یہی یہی حق ہے اور یہی صحیح ہے اور یہی جنت میں جائیں گے اچھا دوسرا group کہتا ہے کہ یہ جو تعلیمات ہیں یہی صحیح تعلیمات ہیں اور یہی علماء صحیح ہیں یہی صحیح ہیں اچھا ایک تیسرا group ہے جو neutral ہے اچھا وہ جو neutral group ہے یہ وہ group ہے قرآن اور حدیث کو follow کرنے والے جو جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی تعلیمات پر اپنے آپ کو ایک limitation میں باندھا جائے لیکن get more opinions from other scholars چلیں یہ group A والے علماء ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ group B والے علماء ہیں ان سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سکھا رہے ہیں اور یہ دوسری group والے کیا سکھا رہے ہیں اور یہ تیسری group والے کیا سکھا رہے ہیں لیکن ان سب کو combine کر کے ہم قرآن کو دیکھیں کہ اللہ 1985 کے احکامات کیا فرما رہے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کیا فرما رہے ہیں جیسے ایک حادث ہے معاذ بن جبل ایک دفعہ جب یمن جا رہے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے پوچھا کہ تم یمن کیا لے کے جا رہے ہو تو انھوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں جو اللہ کی کتاب لے کے جا رہا ہوں اس کی تعلیم جاؤں ہوں جب انہوں نے کہا کہ میں تعلیمات کے لیے جا رہا ہوں اور سب سے پہلی چیز جو میں لوگوں کو بلاؤں گا یہ ہے توحید یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کی توحید کی طرف پہلے لوگوں کو بلانا ہے پھر باقی بات نہیں پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں ان سے کچھ اللہ کی کتاب سے کچھ مطلب کے کچھ آنسر نہیں ملتا یا تمہیں پرابنوں کا آتی ہے تو کیا کرو گا تو انہوں نے بلا کہ میں سونے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لے کے جا رہا ہوں تو یہاں ہی سے میرا جواب ہوگا پھر انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں اس سے بھی کچھ سورسز نہیں ملتے اگر تم ان سے بھی کچھ سکھا نہیں پاتے یا سمتنگ جو اس کی بھی تعلیمات میں تمہیں کچھ جواب نہیں ملتا پھر کیا کہو گے تو تم آج بھی جوال رضی اللہ عنہ تو انہوں نے جواب دیا کہ کہ then I will use my own judgment تو جب انہوں نے یہ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ now you are on the right path اچھا اب اس بات میں ہمیں ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس بات میں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے اللہ کی کتاب کو فالو کیا جائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کیا جائے یہاں تک ہاں ہماری limit ہونی چاہیے اچھا اس کی علاوہ جو ہے جتنے بھی علماء ہیں ان کی جو opinions ہے اس کو سننا جائے ان کو قرآن اور حدیث سے compare کیا جائے اور لیکن خود کی judgment کی جائے اچھا بہت سے لوگوں کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے جائے سے 99 پرسنٹ لوگ جو ہے سمجھے کہ 99 ھوے لوگ اگر ایک 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 فرقہ کو فالو کر رہے ہیں یا ایک اکیتہ کی یا ایک گروپ میں ہیں تو ایک desarroll جائے اب 99 Says جو لوگ ہیں وہ فالو کر رہے ہیں اب ایک آدنی کی دل میں آتا ہے کہ یار کہ اگر میں نے ان کو فالو نہیں کیا اگر میں ان کو فالو نہیں کیا تو میں تو ایک سٹوپید آدمی ہوں یا تو میں جاہل لگوں گا یا تو میں بے وہکوف ہوں اگر میں ان کو نہیں فالو کروں گا کیونکہ 99 لوگ جو ہیں وہ یہی ہیں اور میں اکیلا ہوں میں کیا کروں میں ایسے انسان کے پر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ اس کو مجبور کیا ہوئے کہ اگر 99% لوگ غلط کر رہے ہیں تو تم بھی ان میں چلے جاؤ اب ایسا بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جیسے سارے جہنم میں جا رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں جا سو یوز یور اون ججمنٹ کہ قرآن سے تعلیمات لی جائیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لی جائیں ان کو آپس میں کمپیر کیا جائے جتنے بھی عالمہ ہیں ان کی باتوں کو کمپیر کیا جائے لیکن خود کی ججمنٹ کی جائے اب ایسا نہیں ہے کہ بلانڈی اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں یار کیا کریں ہم آلیڈی ان لوگ کو فالو کر رہے ہیں اب نیا سسٹم شروع کریں گے تو اچھا نہیں لگتا ہے تو جب یہ کر رہے ہیں تو چلو کوئی بات نہیں کیونکہ سب کر رہے ہیں تو میرے گھر والے ایسے کرتے ہیں میرے ماں باپ پیسے کرتے ہیں میرے دادے پر دادی یہ کرتے آ رہے ہیں یہ ہماری لوکل مسجد والے امام ہیں وہ بھی یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسے کر رہے ہیں کہ ہم تو بے وقف لگیں گے اگر میں نہیں کروں گا تو یہی وجہ ہے کہ یہ بھٹکنے کی یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر ایک سو تین میں اللہ تعالیٰ نے جمعیوں والا تفر رکھوں اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جھوٹ کر رکھوں اور فرقہ واریت میں مت پڑھا اچھا فرقہ واریت کا کیا مطلب ہوتا ہے فرقہ واریت ایسا نہیں ہوتا کہ ہر انسان یہاں پہ ماتے کے پر لیبل لگا کے گھوم رہے یہاں کچھ ایسا نہیں ہوتا ہے جو اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں یہ فرقہ کو فالو کرتا ہوں فرقہ کو فالو کرنے کا مطلب اگر ایک نیچرلی ایک انسان اگر آپ سمجھے کہ ایک پرٹیکلر جماعت ہے یا ایک پرٹیکلر مومنٹ ہے اگر میں نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے so that means کہ مجھے یہاں پہ خود کے اوپر لیبل لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ان کی تعلیمات کو فالو کرتا ہوں because by naturally میں ان کے ساتھ ہوں because I'm following their education system دوسری جتنے بھی education institutes ہو رہا ہوتی ہیں جتنے بھی مدارس ہو رہا ہوتے ہیں ان کی تعلیمات بھی خود different ہوتی ہے قرآن اور حدیث سے ہٹکے ہوتی ہے ان کے جتنے بھی علماء ہو رہا ہوتے ہیں سب کی تعلیمات کا سسٹم الگ ہوتا ہے لیکن جو مسلمان اپنے آپ کو neutral رکھتا ہے وہ ہی ہدایت پانے والا ہے جو اپنے آپ کو کسی کے ساتھ باندھ کے نہیں رکھتا ہے نہ وہ لیبل لگاتا ہے لیکن اپنے آپ کو صرف کہتا ہے کہ میں اللہ اور رسول کی تعلیمات کو فالو کرنے والا ہوں پھر ان کے علاوہ کہے کہ پھر صرف ایک یہ وہ نشانی ہے جن کو اللہ طرح نے قرآن سورة حضاب کی آیت نمبر سیمیڈی این سیمیڈی وون میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ سلام علیکم وبرکاتہ موسیقی